بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسامہ شیرازی آپ کے حدمت میں حاضر ہیں ویورز آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کیک وہ بھی بغیر آون کے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فروٹ کیک بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویورز اب ہم تیار کرنے لگئے ہیں مکسچر فروٹ کیک کے لئے تو ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے سو گرام میدہ یہ ہو گیا ہمارا سو گرام میدہ اور سو گرام میدہ لئے تو سو گرام پسی ہوئی چینی یہ ایڈ ہو گئی ہماری سو گرام پسی ہوئی چینی اور آپ اس کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ہلکا سا مکس کر لیں گے اور ایڈ کریں گے مکسچر میں دو بڑے سائز کے انڈے بسم اللہ ہماری رہیم یہ چل گے ہمارے دو بڑے سائز کے انڈے اور اب ایڈ کریں گے مکسچر میں آدھا کپ اوائل یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں سائیڈوں سے پیلے سارا سینٹر میں لیں اچھے طریقے سے مکس کرنے جب تک سارا ایک دم سموتھ نہ ہو جائے اس طرح اچھے طرح مکس کرتے رہنا ہے الحمدللہ مکسچر ہمارا ایک دم سموتھ ہو چکے یہ نشانی ہے یہ دیکھیں اگر اس طرح ہو تو مطلب ہے کہ سموتھ ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ مربع ڈالیں گے اشرفی مربع کے نام سے مل جاتے ہیں یہ باہر تو وہ ایڈ کرتے ہیں مکس کر لیں گے جس برطن میں کیک بنائیں گے اس کے اندر اور چاروں طرف اوئل لگا لیں گے اگر جو بچ جائے تو وہ پھر واپس ڈالیں سائڈہ پہ بھی اوئل لگا لیں اور سیڈر اب اس کے اوپر رکھ لیں گے بٹر پیپر اور بٹر پیپر کے اوپر بھی لگا دیں گے ام لوگ اوئل اگر آپ بٹر یعنی مکھن یوز کریں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم ابھی فیلال اوئل ہی یوز کر رہے ہیں دونوں ہی بیست ہیں سویورس اب اس کے اندر وہ جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے اور یاد رکھیں آدھا ہی فیل کرنے کی کیک جو ہے وہ ہمارا پھولے گا اب اس کے اوپر بھی کٹ کٹ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے مکسچر ہمارا ایک دن تیار ہو چکا ہے تو اب یہ ایک کڑاہی کے اندر کڑاہی کو اوون کے طور پر استعمال کریں گے اوون تو اوون میں ملانا بہت آسان کام ہے لیکن کچھ لوگ اوون نہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کے گھر میں اوون ہوتا نہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ بین اوون کے آپ کو بغیر اوون کے آپ کو سکھایا جائے کہ کس طرح بغیر اوون کے آپ فروٹ کیک بنا سکتے ہیں ریٹ لیے اور اس کو گرم کریں گے اور یہ اس کے اندر دیلے رکھے ہوئے ایڈ کے سٹینڈ کے طور پر ڈیریکٹلی ریٹ پر نہیں رکھیں گے ورنہ کیک تمہارا بالکل جل جائے گا اس کی ودت سے سٹینڈ بنائی ہے آگ جلا لیے کڑاہی چڑھانے کے چولے پر اور تھوڑی رے تک ریٹ گرم ہونے دیں گے اس کو اوون کے طور پر استعمال کریں گے آپ وہ مکسچر پر آئیے اس کے اوپر رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیلنس پر پا کر لیں گے اور اوپر سے ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور آنچ ہلکی کر دیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح یہ آگ جلا کر لکرییں جلا کر کوئلے بنا رہے ہیں آپ یہاں تو کوئلے باہر سے لے لیں ابھی فیلال موجود نہیں اس کے ڈھکن کے اوپر ہم لوگ کوئلے ڈال دیں گے جو ہم نے خود گھر میں تیار کی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اوپر سے بھی سیکھ ملے گی اور کیک کو جلدی ریڈی ہونے میں مدد کرے گی چلیہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیک ہمارا کیسا ریڈی ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیک ریڈی ہو چکا ہے اب چیک کرتے ہیں کہ یہ اندر سے پک بھی گیا ہے یا نہیں نشانی یہ ہے کہ آپ بالکل سینٹر سے اندر کریں اگر صاف ہوت سٹک تو مطلب پک چکا ہے اور اگر کیک اگر ساتھ لگ کے آئے تو مطلب کچھ ہے مختلف جگہوں سے چیک کر لیں ہے الحمدللہ کیک پک چکا ہے تو اب یہ باہر نکالتے ہیں اب اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب باہر نکالنے کے لیے اسے ٹیپ کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست دیکھ رہے کے تو اب یہ کٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست ہے ماشاءاللہ 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 بہی بہت مزدہ رہے ہیں جی عمر ماشاءاللہ بہی بہت مزدہ رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو شاد اور عباد رکھے اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح اسامہ عائشہ عمر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ